جو لوگ یہاں پہ ویسٹرن جو کلچر ہے اس میں رہتے ہیں for example نورت امریکہ میں رہتے ہیں یا ویسٹرن سوسائٹیز میں رہتے ہیں ان کو ڈیفرنٹ قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ opportunities بھی ہوتی ہیں اور اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ کون سی community کون سے لوگ جو ہیں individually یا collectively ان challenges کو کس طرح حل کرتے ہیں کس طرح ان کے اوپر اور کم کرتے ہیں اور پھر جو opportunities ان کو ملتی ہیں ان سے کس طرح فائدہ اٹھتے ہیں اور اس میں جب سب سے بڑی جو چیز یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ volunteerism جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک tool ہے جس کے ذریعے آپ اپنے connections بناتے ہیں ان کے ذریعے آپ کئی لوگ jobs لیتے ہیں اور بہت ذرا even جو political arena میں لوگ کام کرتے ہیں اس میں بھی یہ چیز بہت matter کرتی ہے تو ہماری جو community ہے خاص طور پر نورت امریکہ میں اس کے لیے کیا challenges ہیں اس کے لیے کس طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اپنے آپ کو mainstream کرنے کے لیے کیونکہ ہماری جو community ہے وہ بھی تک اس طرح mainstream نہیں ہو سکی جس طرح کہ باقی ہو چکے ہیں تو یہ اس کا ذراعہ ہم نے تذیعہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بڑی موجود ہیں ہمارے خاتون ہیں یہ کینیڈا میں رہتی ہیں اور پاکستانی origin سے ہیں ان سے اگر آج بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچتی اور کیا سمجھتی ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ ان کا جو background ہے وہ کیا ہے اور خاص طور پر کینیڈا میں رہتے ہوئے وہ کیا کیا پوش کر رہی ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی رانا زمان صاحبہ رانا صاحبہ اسلام علیکم جی بہت بہت شکریہ آپ کا اپنے ٹائم دیا اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ آپ بہت مسروف تھیں اور آج تو آپ ویسے بھی بہت مسروف تھیں مجھے پتہ چلا کہ آج آپ نے پاکستانی عام بھی کھائے ہیں تو اس لیے اس کا زیادہ میرا خیال آپ کے اوپر اثر بھی ہوگا لیکن میں لوگوں کو یہ ذرا بتا دوں کہ آپ ایک award winning social activist ہیں آپ نے TEDx جو ڈاک ہوتی ہے اس میں بھی آپ نے حصہ لیا ہوا ہے اور آپ پہلی وہ خاتون ہیں جو maritime provinces میں ذرا maritime کو بھی بتا دوں کہ یہ تین provinces جو ہیں new bronswick nova scotia اور prince edward island اور labrador کو بھی newfoundland labrador newfoundland labrador بھی یہ جو area ہے اس کو maritime provinces کہتے ہیں تو اس کی جو پہلی ever پاکستانی خاتون ہیں جو کہ mlai کے لیے unit run کیا اور پھر یہ currently board member ہیں canada's voice for women of peace جس کو کہتے ہیں national organization ہے اور اس کے پورے canada میں chapters ہیں اور 2019 میں یہ helifax کی delegate بن کے گئیں united nations میں وہاں پہ جو 63rd session ہو رہا تھا commission on the status of women اس میں انہوں نے شرکتہ کیا اور پھر خاص طور پہ یہ جو ان کا کام ہے وہ زیادہ تر grass roots level پہ ہے اس میں مختلف جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ interact کرتی ہیں interfaith dialogue کے حوالے سے islamophobia کے حوالے سے xenophobia کے حوالے سے poverty immigrant relations کے حوالے سے racism feminism intersectionality اور bullying اس طرح کی جو topics ہیں ان کے اوپر بڑا ان کا کام ہے اور پھر انہوں نے organize کی ہے مختلف events مختلف fundraisers sirians کے لیے بھی انہوں نے fundraisر کیا تھا اور پہلی fundraisر میں انہوں دو لاکھ ڈالر جو تھے وہ ریز کیے تھے palestinians کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا کام کیا ہے ویگرز کے اوپر بھی انہوں نے کام کیا روہنگیاز کے لیے حوالے سے بھی کام کیا ہے پھر یہ جو ان کا جو services ہیں ان کو recognize کیا گیا ہے نور سکوشہ کا جو human rights award ہے وہ ان کو دیا گیا 2019 میں جو کے بعد میں پھر ان سے واپس لے دیا گیا اس کی بھی ذرا تفصیل پوچھیں گے کہ وہ کیا ہوا تھا پھر canadian immigrant اور روائل بینک آف کینڈا نے 2018 میں top 25 canadian immigrant award دیا ہے مختلف organizations میں کام کر رہی ہیں میں اگر ان کا پورا تعریف آپ کو کراؤں گا نا تو آپ یقین کریں کہ آج کا program اسی میں لگ جائے گا لیکن رانہ صاحبہ میرا خیال ہے شروع کرتے ہیں آپ ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ آپ نے حج کیا اور اس سے آپ کی زندگی بدل گئی میرا خیال ہے ادھر سے شروع کرتے ہیں کہ وہ کیا ہوا وہ واقعی ہی زندگی بدلنے کا نکلا تھا سب سے پہلے میں کہنا چاہتی ہوں میں سات سال کی تھی جب میں canada آئی ہوں so please مجھے معاف کیجئے میری urdu اتنی اچھی نہیں جتنی ہونی چاہیے کوئی بات نہیں ہمیں سومنجھ آ رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے بھی یہ کافی ہے بہت اچھی ہے so english is actually my first language اور مگر اس لیہا سے میرا دلکتہ میرے میاں سابی پاکستانی ہے میرا میرے پاکستانی ہے تو سوچا بولنا چاہیے ان کے ساتھ پریکٹس کر کے میں نے بولنا سیکھا ہے so اللہ کی میربانی نال موقع ملا almost seven years ago حجانی کا اور میں حج پہ گئی تھی میان سابی اور فیمیلی کے ساتھ اور وہاں میں نے جو unity دیکھا وہاں جو concentration i saw کہ اتنے زیادہ لوگ almost three million at that time سکون سے اور آم سے focused on one thing only and it didn't matter کہ آپ کا what color creed nationality anything and not your social status اس میں کوئی value نہیں تھی سوائے کہ آپ آ رہے ہو کہ ایک حج کرنے کے لیا اللہ کے نام پہ اور میں نے وہاں دعا کی کہ یا اللہ مجھے موقع دو میں آپ کے I will dedicate the rest of my life in your honor your glory but help me bring this level of unity back to my community یہ میری wholehearted دعا تھی اور اللہ کی میربانی نال انہوں نے ایسے درازے کھولنا شروع کیے سب سے پہلے تھی وہ بچارہ آئی لینڈ کرڑی جو سیرین بچہ تھا جس کی جس کو ہوں واشتاب so as soon as I saw that میں تو سو ہی نہیں سکی میرے تو نیندہ ہی خراب ہوگی میں کہ یا اللہ یہ کیا اور ہی ہمارے بچوں کو تو میں نے پھر ریسائے کی کہ میں فنڈریزر کرنا چاہتی اس وقت گورنمنٹ نے allow کیا تھا about 30,000 سیرین رفیجیز تو کمیونٹی کو گیدر کیا اور سب نے مجھے کہ رانہ چھوٹا سا فنڈریزر کر لے ہماری کمیونٹی چھوٹی ہے تو you will be لکھی اگر آپ کو ایک فیمیلی کے فنڈ مل جائیں گے and at that time it was roughly between 15 to 19,000 no sorry 26,000 26,000 for one family so میں نے کہ نہیں میں اسے کروں گی میں ہماری کمیونٹی پر صرف میزور لگاؤں گی I will do interfaith میں ہر کمیونٹی پاس جاؤں گی اور ان کو invite کروں گی کہ کم بی پارٹ of this فنڈریزر after that اللہ کی میربانی نال I went to churches I went to masjids other masjids میری لیے کوئی فرق نہیں تھا سننیش یا جو بھی ہوئیں ہم سارے بہن بھائیں ہیں یہ جو بات آپ رانہ کر رہی ہیں اسی میں یہ سار سار آپ کو شیئر بھی کر رہا ہوں document یہ جو اخبار میں بھی چھپا تھا دیکھنے لے موسیقی 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 ایک چیز مجھے بتائیں آپ کے ماشاءاللہ بچے بھی ہیں اور آپ کی پوری فیملی مجھے یہ سر بتائیں کہ یہ بچوں کے ہوتے ہوئے ساتھ ساتھ آپ اتنا کام کیسے کر لیتی ہیں کیونکہ آپ اتنی زیادہ مختلف ایجنسیز کے ساتھ آپ کام کر رہی ہیں مختلف جو نون فور پروفیٹ اگنیزیشنز ہیں ان کے بورڈز پہ آپ کام کر رہی ہیں. How do you manage time? یہ اس وقت تھا. اب I'm not on 13 anymore. اور ایک ٹائم پہ میں تھی کیونکہ میں نے ایک عادت بنائی ہے کہ میں کسی کو نا نہیں کرتی anyone in this community آپ کو کہیں گے گرانا کو کچھ کو وہ کس کو نا نہیں بولتی so i've never said no to anybody as a result مجھے invite کرتے تھے support مانگتے تھے میں نے کہتی تھی okay so that's how i ended up in a lot of organizations اور یہی وجہ تھی یہی آپ کا جو پرسنیلیٹی کا ٹویٹ تھا اس نے آپ کو فسیلٹیٹ کیا پولٹکس میں آنے کے لیے اور الیکشن لڑنے کے لیے بات یہ ہے بھائی جن اگر آپ پبلک کام کرنا شروع کرو you come to the notice of people اور یہ جو پولٹکس والے ہیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ پرسنی ایکٹیو ہے well known and respected ہے and they're able to get things done also at that time you know i hadn't gotten into the activism form of it it was more like social work so my social work مجھے پرسنیلیٹی تھی so on that basis مجھے پارٹیز نے پرسنیلیٹ کیا کہ will you run for us because at this point i had built up quite a roster of achievements الحمدلللہ اللہ کی وجہ سے اور اللہ تعالی نید رازہ کھول and everything i approach to me is not win or lose it's یا اللہ آپ چاہتے ہو میں سترک جاؤ and you will direct me and you will take me from there so when i ran for mla in the clayton park area میرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ میں win کروں گی because that was a hardcore 40-year liberal riding اور اگر آپ نوٹ کروگے it's rare کہ مسلم کو ek winnable ridings right away میلے گی ہمیں mostly deadhead ridings میلتیا and it's more of a tokenism but it's a big thing look at it's a big thing کہ you were even approached to run so i ran and i did my best as a result others were impressed کہ مجھے encouragement ملی why don't you run for mp in federal politics اب یہ انہوں نے مجھے draw کیسے کیا اب دیکھو i'm just a mother of three میرا کوئی رادہ نہیں تھا politics کا i've never dreamt or thought of it you know they said کہ رانا جو تو اتنا کام کاریے you can help a few hundred people but politics میں آئیں گی you can affect thousands of people because then you have the ability to implement policies make changes so میں نے کہا ٹھیک ہے so that's what drew me in nothing else there was no lure of anything else as a result they said why don't you run for mp now the difference was ke mp ki jo position thi that was for Dartmouth and that's a winnable writing it's been 50% ndp and 50% liberals so the chances were there ke you would win اب میں نے کوشش کی but مجھے پتہ لگیا تھا ke jo hierarchy hierarchy وہ نہیں چاہتے تھے ke میں یہ nomination چیتم so so you know i'm going to say was a white young woman you know the typical you know candidates that they want out there so میں نے مشکل سے میں نے اللہ کی مر بانیتا ہے because of the networking and the personality that I have that I love people and I just want to know get to know anyone who is willing to get to know me and spend time and support them I've always been there to support others and so diversity came to support me مری طرف مشاللہ ہر کسم کے لوگ I had backing from all different communities the Sikh community the Hindu community the Chinese community ماشاءاللہ the black community the indigenous like everyone کیونکہ میں سب کے ساتھ کنیکٹ رہتی میں ہر کاؤس پہ پہنچاتی تھی میں ریلی کرنے کے لیے ڈنڈا بکھر کے ہر کاؤس پہ کھڑی ہو جاتی تھی ٹھو لینڈ می سپورٹ اچھا آپ درہا تھوڑا سا مجھے ذرا بتائیں کیونکہ ٹائم کی قلت ہے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا نیل ڈاون کرتے ہیں ابھی جب آپ یہ الیکشن آپ نے الیکشنیرنگ کی اس کے بعد آپ کو کچھ مسئلے مسائل بھی ہوئے اور اس میں یہ ہوا کہ آپ کو جو human rights جو award بھی ملا تھا وہ بھی ریسینٹ کا لیا گیا ڈی پی نے آپ کے بارے میں جو مختلف actions لیے اس کے بارے میں بتائیں لیکن ہوا کیوں اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کوئی اس طرح کی کوئی tweet کی تھی کیا آپ نے کیا کہ جس کی وجہ سے آپ کیا خلاف reaction نے کہا ہے جی so میں نے nomination جب جید لی آپ تو بہت خوش ہوگی میں کہہ دیکھو آپ کو بھی بہتدار مجھے بھی پتا ہے وہ کمرہ ان میں کوئی خوش نہیں تھا اور it's a matter of time کہ انہوں نے کوئی بہانہ ڈھونڈا مجھے نکالنے کے لیے اور بلکو وہی بات ہوئی ون منت کے اندر اندر انہوں نے میری nomination رسینٹ کر لی اور کیا نکالا ڈیڑھ سال پرانی tweet تھی ایک tweet ڈیڑھ سال one and a half year old just at that time and no one cared but اب کیونکہ موقع مل رہا تھا میری voice کو amplify ہونے کے لیے potential انہوں نے بہانہ نکال لیا کہ یہ جو tweet اس نے nazi اس میں یوز کیا اور اس نے the word آشویٹس gaza کو compare کیا as آشویٹس اور یہ anti-semitic ہے اس بیسس پہ ڈیڈی پی والوں نے تو فٹا فٹ کھڑے ہو کے کہہ دیا نہیں سوری ہم نہیں آپ کو رکھ سکتے اسے candidate نکال دیا میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کی مرضی نہیں ہے میں کسی چیز کو نہیں آپ سے انہوں نے آپ کا version لیا آپ کے ساتھ interview کیا کہ آپ نے یہ کیا ہے تو آپ اپنا version دے دیں ہمیں دیکھو ٹیوزڈی میری tweet نکلی ونسڈی انہوں نے میرے سے بات کی انہوں نے کہ یہ آپ نے کی ہے میں کہا جی بالکل کہ یہ آپ کو پتہ یہ anti-semitic ہے اگر مجھے پتہ ہوتا ہے anti-semitic ہوتی میں کرتی تو انہوں نے کہا نہیں یہ anti-semitic ہے گیا اور میں نے کہا میں اپلوجی کر دیتی ہوں کہ انہوں نے کہا پہلے آپ ایسے کرو جیوش کانسل والوں سے بات کرو میرے جیوش فرنس مجھے کہہ رہے تھے یہ problematic ہے انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ مجھے بات کی ہے کہتے کہ آپ کو پتہ کہ جیوش کمیونٹی ڈیوائیڈ ہے تو کہتے ہیں کہ آپ Atlantic جیوش کانسل سے بات کرو جس بندوں سے آپ بات کریں وہ ساری ڈیوائیڈ ہے تو دونوں سائیڈوں سے بات کر کے apology issue کر کے ان سے approval لے کے ہمیں انتاظہ کرو میں نے کہ ٹھیک ہے ایک جو میری فیور میں تھے انہوں نے کہا no problem apology is great that's fine اور جو Atlantic جوش کانسل والے تھے انہوں نے مجھے سب کچھ سمجھایا IHRA definition کے بارے میں بتایا کہ جو آپ کو پتا ہے کہ وہ gag order بنایا جو Canada نے approved دیا where 7 out of the 11 definitions is all about Israel so انہوں نے اس کو quote کیا کہ on this basis یہ چیزیں انتی سمیٹک ہیں اور پھر اس نے اپنی لائف سٹوری بھی شیئر کی ہے اور جو میرے دل کو لگی ہے اس نے اپنے فیملی ہسٹری کے holocaust میمبر کیسے ان کو بندوق سے لے گئے اپکی apology accept نہیں کی چیز میں ورننگ کروں گی سب کو یہ چیزیں جب پبلک میں آتی ہیں میں کہ نکال دیا تو نکال دیا بات کا پبلک تمہاری پیچھے آئے گی تمہارا خون پینے کے لیے تمہیں اتنا ضلیل کرے گی پبلک پدہ نہیں ان کو کیا تپ چھتی ہے پڑ انہوں نے آپ کو بہت ضلیل کرنا پبلک پرائی میسیج دے رہی ہیں ان لوگوں کو جو چاہتے ہیں مین سٹریم میں آنا پولٹکس میں آنا لڑکیاں لڑکے ہماری یوت ہے اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو انہیں اس بارے میں بہت زیادہ مختاط اور کیرفل ہونا چاہیے اور انہوں نے تو مجھے کوئی ورننگ تک نہیں دی انہوں نے مجھے کوئی support تک نہیں انہوں نے جب مجھے نکال بھی دیا ان کی leadership میں ایک بندہ بھی نہیں آگیا میں کہہ رہی ہوں یہاں اگر 60 plus executive members ہیں ایک بندہ نہیں آگیا کہنے کے لئے رانہ ام سو سوری یہ تمہارے ساتھ ہوئے آپ کو پتا آگے کیا ایک پھیک دیا بچارے نے بہت گائی کیا اللہ اس کا بھلا کرے اس کی وجہ سے میں کافی بچ کی تھی اور اس نے کہا تھی the most important thing we have to do right now is to protect your reputation کہ یہ priority ہے and he did and we did that so now اس کے لئے آپ نے ریلی بھی نکالی تھی یہ ہم دکھا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی اب آپ بتاتی ہوں then what happened is six months went by after that incident نکال دیا میں اپنا کام کارتی رہی کیونکہ میرے important کام یہ ہی تھا کہ میں community work کروں میری کوئی اور سائید ریم کام کام 씹 کام ک کام 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 مل گ� um کام 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 اس نے میرے نومنیشن کے اوپر لکھ دیا تھا کہ even despite the controversy she has faced in the past, she has worked together and did all this effort and she's also working with and proof is مجھے recommendation letter بھی ملا تھا تو جوش professor سے اور انہ نے مجھے highly recommend کیا award کے لیے اس نے کہا کہ یہ جوش community کے ساتھ سے بھی اس کا recommendation آ ریا so based on that, we kept our fingers crossed and الحمدلللہ announcement آئی ہے کہ I received the award December 10th کو مجھے award مل گئی مجھے اتنی دل میں خوش ہوئی میں کہا چلوے Atlantic Jewish council والوں نے بھی ماف کر دیا everything is good and on December 10th I got the award and then on December 19th مجھے letter آ گیا کہ we need to talk to you اور مجھے پتہ لگا I think کیا ہویا کہ award کے بعد ایک بندی ہے انڈپینڈڈ ڈیویش ویسی کی ایک ایک لیٹر ایک آرٹکل لکھ دیا congratulating me on my award and asking the NDP they should apologize to me کہ تم لوگ نے ایسے نکالا اور دیکھے یہ ایسی بندی ہے جس کو اتنا پرستیجیس اوارڈ ملا اس وجہ سے I think ان کو کچھ ہویا انہوں نے کا یہ چیز ہم کھڑا نہیں دے سکتے so پھر وہ ایسے بندی ہے انہوں نے انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے انہوں نے دو ریبیز نے لیٹر لکھا public to the Chronicle Herald کہنے کے لیے کہ ٹھیک ہے we appreciate her work جو یہ کر رہی ہے لیکن یہ deserving نہیں ہے human rights award وہ ایسے بندوں کے لیے ہوتا ہے جو انکلوسیو ہوتے ہیں اور انداسہ کرو so پہلے انہوں نے لیٹر لکھا پھر انہوں نے private meeting کیا ہے and I was question human rights commission کے ساتھ and Wednesday انہوں نے ملی ہے اور Friday morning میری actual meeting ہوئی by phone and انہوں نے کہا sorry ہمیں یہ پتا نہیں تھا کہ ایسے ایسے controversy تھی میں نے کہا میری وہ package میں لکھا ہے سب کچھ oh we didn't know excuse کر کے I'm sorry we have to take the award back this is not right کہ آپ نے مجھے meet ہی نہیں کنے دیا you didn't allow me to present my case کہ انہوں نے کہا تھا ان کا board ملا and they talked about it and made the decision now listen to the award office lے ریا اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ سلسلہ چلتا رہا اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے message دیا ہے لوگوں کے لیے کہ you have to be very careful کمیونٹیز ہیں جو اپنے خلاف تھوڑی سی بات یعنی خلاف کی بات نہیں میرا خیال ہے یہ تو ایک human rights کا issue ہے جو کہ آپ نے ڈسکس کیا ہوگا تو اگر ہم اتنا بھی کسی western society کا جو باہر image ہم کہتے ہیں freedom of expression freedom of thought ہے or freedom of word whatever davis in america was another lady who had her human rights award rescinded it happened to her and she's a black lady they ended up having actually i don't know if it was an award or something else i'm blanking out i'm sorry but they had to have it rescinded so she got reinstated and our organizations the imam council of nova scotia the palestinian society even the sikh society sent out a letter and other organizations demanding to meet with the nova scotia human rights they didn't meet with anyone they ignored everyone's letters i think less than 50 people came to my rally to object in front of nova scotia human rights and mashallah in in nova scotia we have about 30 thousand muslims there were people from other backgrounds there are people from other backgrounds are a few people who have always been wonderful but majority no if majority are and support them honest to god they are and they would be empowering each other so much that there capabilities in our community add on to that muslim add on to that intersectionality of being pakistani being muslim or arabic you know mashallah the power and strength is here in this little community as well one voice said to me if you send this out it could affect your political career is this about your political career or is it about standing up for human rights because if you allow yourself to be silenced now then you will be silenced in the future I said bismillah I tweeted in very end I just tell what will give the message to what do in reaction to this overall what should do is a simple so if you see does a mom of three end up going to the United Nations simply by volunteering by getting involved number one involvement and this applies to any culture you create that interaction in this world in this country especially this value is your network if you have higher aspirations for politics then you need this network and this network you will support support be mil or these about they agar aap chaatio ke aap ki community ki support mil favor laws should be inclusive of you in your community then you have to be involved in politics and you don't have to possibly just definitely run you can be involved in the lobbying effort or lobbying ke li kia chih hai you need coordination and you need money simple as that money talks in this world money talks in this country money talks to the politicians everywhere everywhere and they come together in solidarity to protect themselves and their interests chih 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 کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ as well to allow me the opportunity to put forward you know my story and also to encourage our community یا اللہ لکھا ہے 99 sons end of time میں ہمارے 99 بچے مارے جائیں گے اور یہ ٹائم آگیا مگر جیت ہماری ہوئی ہم کٹھے ہوئیں گے ہم کٹھے ہوئیں گے بہت شکریہ thank you very much بہت شکریہ بہت شکریہ